موسیقی وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر خیرکم من تعلم القرآن و علماء تم میں سے بہترین لوگوں ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد مبارک و سلم السلام علیکم ناظرین پرغام قرآن فورم میں ایک بات پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ناظرین کھانے پینے کی چیزوں میں حلت و حرمت اور تحلیل و تحریم الہامی شریعتوں کا ایک اہم موضوع رہا ہے اسلام نے ہر اس چیز کے کھانے پینے اور استعمال کی اجازت دی ہے جو حلال طیب پاکیزہ اور صاف ستری ہو اس کے برعکس ہر اس چیز کے استعمال سے منع کیا ہے جو کہ حرام خبیص ناپاک اور گندی ہو ناظرین اسی حوالے سے یا ایو اللہ زین آمنو کی سیرید میں آج کے پرغام میں ہم نے جن آیات کا انتخاب کیا ہے وہ ہیں سورة المائدہ کی آیت نمبر ستاسی اور اٹھاسی ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وقلوا مما رزقكم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذین انتم به مؤمنون صدق اللہ العظیم ان آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے ایمان والو نہ حرام ٹھہرالو ان چیزوں کو جن کو اللہ نے تمہارے لئے حلال کیا ہے اور حد سے تجاوز نہ کرو یقین اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور کھاؤ ان حلال اور پاکیدہ چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہیں اور اس اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو جس پر تمہارا ایمان ہے ناظرین آئیے ان آیات کے حوالے سے گفتوگ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور گفتوگ کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت سابق ہمارے معزز مہمان معروف دینی سکولر و امیر تنجیم اسلامی مہترم جناب شیزا الدین شیخ صاحب آئیے ان سے گفتوگ کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب مزاد خیرے سے ہیں الحمدللہ رب العالمین آپ خیریے سے ہیں جی اللہ کا کرم وحسان ہے شیخ صاحب ان آیات میں جو ہمارے بھی پڑھی ہیں تلاوت کی ہیں ان میں منع کیا جارہے ہیں کہ ان حلال چیزوں کو حرام مت ٹھہرالو جن کو اللہ نے تمہارے لئے حلال کیا ہے تو کیا کچھ ایسا رویہ بعض صحابہ کا رہا یا ایمان والوں نے کچھ اس رویش کو اختیار کیا تھا جس پر اللہ تعالی نے منع کیا کہ یہ کام مت کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم بہت اہم موضوع ہے اور جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ اس رائد کریمہ میں جو بات بنیادی طور پر سامنے آ رہی ہوئے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام انہا قرار دیا جائے اچھا جتنا اللہ کی حرام کردہ کسی شئے کو حلال کرنا برا ہے اتنا ہی اللہ تعالی کی حلال کردہ کسی شئے کو اپنے اوپر حرام کرنا اس سے بھی روکا گیا ہے یعنی حرام کو حلال کرنا برا ہے اسی طرح کسی حلال کو حرام کر لیا جائے یہ بھی برا اس کی ایک انتہائی شکل کیا ہے کہ اللہ تعالی کی کسی حلال کردہ شئے کو بندہ عقیدے کے طور پر بھی لازمًا اپنے اوپر بلکل یہ حرام سمجھ بیٹھے وہ تو پر ایک انتہائی درجہ کا معاملہ کفر تک بھی چلا جاتا ہے اصول یہ ہے کہ حلت اور حرمت کسی شئے کے حلال ہونے حرام ہونا اس کا اصولی طور پر جو اختیار ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس اور اللہ تعالی کے ادن سے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار عطا ہوا یہ بھی بڑا اہم نکتہ ہے کہ اللہ تعالی کا اصل اختیار ہے اور اللہ کے ادن سے یہ اختیار حضور کا بھی تھا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہتا ہے نبی علیہ السلام ان کے لیے پاکیدہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں ناپاکیزوں کو ان کے لیے حرام قرار دیتے ہیں اچھا اب جو آپ کا سوال ہے کیا کوئی ایسے واقعات پیش آ گئے تھے کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا تھا اب تو جو ہم بات کر رہے ہیں وہ آخری شریعت کی بات کر رہے ہیں شریعت محمدی کے تعلق سے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن دین تو پہلے دن سے چلا رہا ہے اِنَّ دِينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم الانبیاء نبی علیہ السلام تک تمام انبیاء رسول نے دین اسلام ہی کی تعلیم عطا فرمائی لیکن جیسے کہ آپ نے ابھی ذکر بھی کیا کہ الہامی شریعتوں کا یہ اہم موضوع بھی رہا ہے جس طرح یہ الہامی شریعتوں کا موضوع رہا ہے اسی طرح انسانوں میں کبھی عدم تفاوت کہہ لیجئے یا یہ کہہ لیجئے کہ اعتدال پر نہ رہنا اور عدم توازن کی روش پر آ جانا اس کا عین امکان موجود ہوتا ہے چنانچہ بہت مشہور حدیث ہے ہمارے ناظرین کے بھی علمے ہوگی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے تین صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین وہ ازواج متحرات کے پاس آئے اور کسی زوجہ محترمہ سے حضور کے بارے میں پوچھا کہ حضور کے معاملات کیا ہیں بتا دیئے گئے تو انہوں نے تو یہ سمجھا کہ حضور تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور امام الانبیاء ہیں بخشے بخشائے ہمیں تو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے تو ایک صحابی نے تیہ کیا ہے کہ میں کبھی رات کو سوں گا نہیں ہمیشہ نوافر ادا کروں گا پوری رات کھڑا رہوں گا ایک تیہ کرتے ہیں کہ میں ہمیشہ دن میں روزہ رکھوں گا کبھی ناغہ نہیں کروں گا ایک تیہ کرتے ہیں میں نکا نہیں کروں گا اب نکا کر کے آدمی بیوی بچوں کو پالے گھر گھر ہستی کہ معاملات کو دیکھے یہ اللہ اللہ کرے یہ خیال ان کو آیا جب یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم ہی بخاری شریف کی معروف حدیث ہے تو آپ علیہ السلام نے شدت احساس کا بلکہ غصے کا ادھار فرمایا اور آپ نے فرمایا دیکھو میں تم میں سف سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی خشیت اختیار کرنے والا ہوں لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں تحجت کی نماز میں روزہ مراد نفل رکھتا بھی ہوں اور ناغہ بھی کرتا ہوں اور میں نے نکا کر رکھے اور پھر حضور نے فرمایا جو مشہور حدیث کا حصہ ہے کہ مراغب عن سنتی فلیسہ منی کہ جس سے میری سنت کو جانبوش کے تر کر دیا اس سے رخ پھیلے اس کے مجھ سے کوئی تعلق نہیں یہاں پہ یہ احمیت بھی یاد رہے کہ پیغمبر کا عصوہ وہی ایک اعتدال والا رویہ بندوں کو فراہم کرتا ہے ورنہ کبھی کبھی نیکی کا جذبہ بھی وہ عدم توازن کا شکار ہو جاتا ہے اور بندہ بعض ایسے معاملات کو جو نیکی نہیں ہوتے یا وہ نیکی کی رویش نہیں ہوتے مگر ان کو نیکی سمجھ کر اختیار کر لیتا ہے جیسے کہ ان تین صحابہ کو اس اعتبار سے عدم توازن کا معاملہ پیش آ گیا تو سنت اعتدال کا رویہ اتا کرتی ہے اور یہ رویہ پچھلی صدیوں میں کہیں پچھلی شریعتوں کے ماننے والوں میں کہیں پچھلی امتوں میں کہیں بہت زیادہ ہمیں دکھائے دیتے ہیں اگلس ابھی اختیار کر لیتے ہیں شاید بعد میں ذکر بھی آجائے عیسائیت میں عیسائیت کے ماننے والوں میں رہبانیت کا تصور وہ بھی بڑی نیک نیتی سے شروع کیا تھا مگر وہ انتہا کو پہنچ گیا تو دین کیونکہ دین فطرت ہے خالق کا عطا کردہ ہے اس خالق نے انسانی جذبات کا لحاظ رکھتے ہوئے تخاوے ہمارے سامنے رکھے اور پیغمبر کا عصوہ ہمارے نیکی کے جذبے کو عدم توازن سے روک کر توازن اور اعتدال کی رویش پر لاتا ہے تو ایسے کیونکہ رویے یا کچھ واقعات بھی سامنے ہیں اور ایسی رویش کیونکہ لوگوں میں پیدا ہو جائے کرتی ہے تو اس تناظر کو سامنے رکھیں تو پھر اس آیت کریمہ کا محل سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم نیکی سمجھ کر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنا شروع کر دو ایسے رویے اختیار کرنا شروع کر لو نیکی سمجھ کر جس کا تم سے تقادہ نہیں کیا گیا اس ذہنی سطح یعنی اس ذہنی جو ایک سوچ پیدا ہو جاتی ہے اس کی یہاں پر اصلاح کی جاری مشہور اور واقعات بھی ہیں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سن کی زوجہ کی شکایت حضور کے پاس پہنچیں پوری دار قیام کرتے ہیں اور پھر روزے بھی رکھتے رہتے ہیں تو میرے تو کوئی حقیقتہ نہیں کرتے حضور علیہ السلام نے ان کو بلوائیا اور فرمایا کہ تمہارے بارے میں ایسی ایسی بار معلوم ہوئی جی ہے رسول اللہ فرمایا کہ لا تفعل ایسا نہ کرو لنفسی کا علیہ کا حقون ولی زوجی کا علیہ کا حقون ولی عینہ کا علیہ کا حقون ولی زوری کا علیہ کا حقون بھائی بھائی تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے سویا کرو تمہاری بیوی کا بھی حق ہے اس کا بھی حق دائے کیا کرو تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے اس کو بھی انٹرٹین کیا کرو یہ توازن حضور کا اس وعطہ کرتا ہے اور اس آیتِ کریمہ کا اگر محل سمجھنا ہم چاہیں تو ایسے رویوں کے اصلاح ہے ویسے عام طور پر جو اپنے شروع میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ حرام کو حلال کر لینے کو تو سب ہی برا سمجھتے ہیں لیکن یہاں پر ایک دوسرا پہلو ہے کہ حلال کو بھی حرام نہ کہہ رہا لوں کیونکہ آپ کی اجازت سے کیونکہ بندہ پھر اللہ تعالیٰ کے ڈومین میں انٹر ہو رہا ہے یہ الگ بحث ہے آگے ذکر بھی آ جائے گا کہ حلال کو حرام کر لینے کے چاہ کچھ پہلو بھی ہو سکتے علماء نے ذکر کے ہم آگے ذکر بھی کر دیں گے لیکن نفسِ مسئلہ سمجھنا یعنی اصل کرکس آف دا میٹر کیا ہے حلال قرار دینا حرام قرار دینا یہ بندوں کا اختیار نہیں یہ رب کا اختیار ہے اور رب کی اجازت اس کے پہمبر کا اختیار ہے یہی میرے آگلا سوال بھی تھا آپ سے کہ دینِ اسلام میں بہت سی چیزوں کو حلال اور بہت ساری چیزوں کو حرام بھی قرار دیا گیا ہے تو اس کے کوئی بنیادی اصول کوئی ذابطہ ہے یا بس یہ کہ جو بتا دیا گیا بس وہی ہے ہاں یہ بڑا دلچسپ بڑا تفصیل طرف سوال ہے اس میں دو تین بڑی دلچسپ باتیں بھی سامنے آئیں گی شاید انٹرو میں بھی آپ نے اشارہ کیا تھا جہاں تک کھانے پینے کی چیزیں برتنے کی چیزیں پہننے کی چیزیں ان پہلوں کے اعتبار سے بات کریں تو ایک اصول اہل علم نے بیان فرمایا سب حلال ہے سوائے وہ جو بتا دیا گیا اللہ ما یطلع علیکم قرآن کے قائد سے استشاعت بھی کیا جاتا ہے انفر بھی کیا جاتا ہے تو عموم کے اعتبار سے کھانا پینا پہننا وغیرہ معمولات زندگی میں ہر شئے حلال ہے اللہ یہ کہ اس کا حرام ہونا اللہ کی شریعت کے حکم سے ثابت ہو جائے اگلا مسئلہ بڑا عجیب ہے پہلے ہم بھی بھی سمجھ نہیں آتا تھا بعض ہمارے اساتذہ نے سمجھایا عبودیت کے جو معاملات ہیں عبادت کے اعمال کے جو معاملات ہیں اس میں سب منع ہیں صرف وہی کر سکتے ہیں جو بتایا گیا کیا مطلب میرا دل چاہ رہا ہے فجر کی نماز مثال کے طور پر ساڑھے پانچ بجے ہیں میں تو آج پانچ بجے بیدار ہو گیا تو آج میں چھے سنتیں عدا کرلوں تو میں نہیں کر سکتا دو ہی عدا کروں گا چاہے تبیل کرلوں گو کہ حضور علیہ السلام کی فجر کی دو سنتیں مختصر اس لیے ہوتی تھیں کہ حضور آت کا قیام فرمایا کرتے تھے یہ ذہن میں رہے لگ اچھا میرے پاس بڑا ٹائم ہے میں ایک رکت میں تین سجدے کرلوں نہیں سب منع ہے یعنی یہ بڑا عجیب اصول ہے جو عبادت کے اعمال ہیں ان میں سب منع ہے صرف وہی کر سکتے ہیں جو بتایا گیا یعنی ایک رکت میں ایک قیام ہوگا میرے پاس پانچ گھنٹے فارغ ہیں میں ایک رکت میں دو قیام نہیں کر سکتا ایک قیام میں تلاوت طبیل کرلوں گا لیکن قیام ایک ہوگا تو یہ فرق ایک رہے گا کہ جو عبادت کے اعمال ہیں ان میں ہر شئے منع ہے صرف وہی کریں گے جو کہ بتایا گیا کرنے کو اور عام عاملات میں کھانا پینا پہننا برتنا ان میں ہر شئے حلال ہے سوائے جس کو منع کر دیا گیا ایک تو یہ بات آگئے اگلا ایک اہم سوال یہ آتا ہے کہ کچھ ہماری بھی خواہشات کو یا جذبات کو یا احساسات کو اور فہم کو اس میں دخل ہے کے نہیں تو اس کے لئے بڑا پیارہ اصول آتا ہے ایک سوال ہے اے نبی علیہ السلام آپ سے پوچھنے کیا حلال کیا گیا اے نبی علیہ السلام فرما دی تمہاری پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا گیا اب طیب آگے بھی ذکر آ جائے گا انشاءاللہ تعالی یعنی بعض ایسی باتیں جو ہماری فطرت کے اندر موجود ہیں سڑا ہوا کھانا کوئی بسن نہیں کرتے وہ طبیعت کے لئے خراب ہیں ایسے ہی کسی پہننے کی چیز کے اندر بدبو پیدا ہو جائے تو ہم اس کو پہننا گوارہ نہیں کرتے کھانے کی چیز میں بدبو آ جائے ہم گوارہ نہیں کرتے کیونکہ یہ بھی طیب کے خلاف ہو جائے گی بات تو کچھ تو ہماری فطرت کے اندر احساسات ہیں جذبات ہیں ہمارا دین کیونکہ دین فطرت ہے اور خالق کا دیا ہوا ہے اس نے ان باتوں کا احساس رکھا ہے البتہ اگر ایسا ہوتا تو پھر نہ کسی کتاب کی حاجت ہوتی نہ کسی پیغمبر کو بھیجے جانے کی حاجت ہوتی تو گویا ہلت و حرمت کے اعتبار سے جو دیسائیڈنگ اتھارٹی ہے وہ اللہ تعالی کی ذات ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا معاملہ اور جب ہم کھانے پینے اور برتنے کی چیزوں کی بات کر رہے ہیں تو ہاں ہمارے جذبات اور احساسات کا لحاظ شریعت نے رکھا ہے اور جن باتوں کو شریعت منع کرتی ہماری فطرت بھی کہتی ہے غلط ہی ہیں یہ چیزیں البتہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا مثال کے طور پہ ذرا ہٹ کر ایک مثال ہے غیبت ہم جب کرتے ہیں تو نہ میری زبان پر چھالا پڑتا ہے بلکہ ہم شاید کسی پروگرام میں بات بھی کر چکے ہیں نہ میں جس کی غیبت کرتا ہوں اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہیں تو میری عقل مانتی نہیں ہے اس بھی کیا مسئلہ ہے نہ میری زبان پر بیٹر ٹیسٹ آ رہا ہے نہ کٹ لگ رہا ہے نہ خون جاری ہو رہا ہے نہ اس کا بلیٹ پیشر ہائی ہو رہا ہے نہ اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہے نہ اس کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے نہیں یہی بے شریعت بتاتی ہے کہ تمہاری عقل ناقص ہے اگر کامل ہوتی تو نہ وحی کی ضرورت تھی نہ کتاب کی ضرورت تھی تو ہمارے جذبات احساسات ہمارا فہم ہے لیکن بالترش ہے وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا حکم ہے کچھ مرتبہ کچھ احکامات کی حکمتیں بہت واضح ہوتی ہمیں سمجھا جاتی ہیں اور کچھ مرتبہ واضح نہیں ہوتی تو وہیں اپنے آپ کو ہمیں اس بات پر مولڈ کرنا ہے کہ وہ جو چائے حکم دے سکتا ہے اور وہ علا کلی شہین قدیر بھی ہے اور وہ الحکیم بھی ہے اس کے فیصوں میں حکمت ہے لیکن میرا فہم میری عقل میرا علم کم ہے کہ میں ساری حکمتیں سمجھ نہیں سکتا تو بہتر ہے کہ وہ ذات جو الحکیم ہے اس کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو آشی صاحب یہ جو اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں نعمت عطا فرمائی اور آپ نے بھی ایک اصول بھی بتایا کہ استعمال کی چیزوں میں ہر شہ حلال ہے اللہ یہ کہ اس کا حرام ہونا بتا دیا جائے تو میرے لئے ایک موتدل رویہ کیا ہے مطلب میں انہی چکروں میں پڑ جاؤں بس یہ سبھی حلال ہے ہمیں سبھی حاصل کرنے لگ جاؤں اور ایک وہ پہلو ہے جو کہ آیا کہ کچھ صحابہ نے ترکہ رویہ اختیار فرمائے تو ایک موتدل رہ کیا ہے جو ہمارا دین متعین کرتا ہے دیکھئے قرآن حکیم میں ہم سورة الفاتحہ کی دلاوت کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے جو نماز کا طریقہ نبی علیہ السلام کے ذریعے سکھایا قرآن تو نہیں سکھاتا قرآن رکو سجود قیام ذکر یہ سب الفاتحہ استعمال کرتا ہے نماز کی ترتیب تو نہیں بتاتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طریقہ نماز کا ہمیں بتایا اس میں ہر نماز کے ہر رکم میں سورة الفاتحہ آگئی اور اس کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولگ غالین اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس میں مسرد احمد میں حضور نے خود فرمایا کہ مغضوب علیم یہود ہیں اور غالین جہے وہ نصارہ ہیں اور ان کے کرتود کیا رہے وہ سورة البقرہ میں یہود کے بارے میں تفصیل فاتحہ کے فوراں باق اور سورة العمران میں نصارہ کے بارے میں آتی ان دو امتیں کہلیں ان میں جو بگاڑ پیدا ہوا یہ ان دو گروہ میں ہیں تو یہ بنی اسرائیل ایک امت ہیں ان دو گروہ میں جو بگاڑ پیدا ہوا وہ دو انتہائیں ہیں یہود دنیا کی محبت میں ڈوبے تو انہوں نے انبیاء تک کو شہید کر ڈالا اللہ کی کتاب کو پسے پوشتل ڈالا اللہ کی کتاب میں تحریف اور تبدیلیہ کر ڈالی دنیا کی محبت میں ڈوبے تو اتنے بڑے بڑے جرائم میں مبتلا ہوئے یہ ایک انتہا ہے اچھا دوسرا کیا ہے نصارہ نے جب دیکھا کہ دنیا کی محبت میں ڈوب کر بگڑے تو انہیں دنیا کے تر کرنے کے رویش اختیار کر لی وہ رحبانیت کی دوسری انتہا پر چاہے گئے ان دو انتہاؤں کے درمیان دین فطرت کی تعلیم ہے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہمیں اس دنیا میں عارضی طور پر بھیجا گیا لیکن یہ دنیا اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے سجائی ہے اس میں اللہ تعالی نے ہمارے لیے وسائل رکھے ہیں ان سے استفادے کی ترغیب دلائی گئی ہے مگر یہ بتایا گیا ہے جس کو ہم ترجمانی کے طور پر پڑھتے ہیں جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے رہنا ادھر ہے مگر تیاری آگے کی کرنی تو نہ دنیا کو اس معاملے میں مضموم کہہ دیا جائے اس کو بالکل ترک کر کے بندہ جنگل بیابانوں میں نکل جائے اور رہبانیت اختیار کر لے جو کہ نصارہ میں پیدا ہوئی نہ اس دنیا میں ایسا ڈوبے کہ اپنی اصل منزل لینی آخرت کو وہ فراموش کر ڈالے اس آخرت کو کھوٹا کر لے چنانچہ قرآنی حکیم ہمیں دعوت دیتا ہے اللہ کی نعمت سے استفادے کی دو تین آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں قرآن قبی البقرہ کے آیت نمبر 1772 میں بتاتا ہے کہ اسی طرح قرآن کہتا ہے ایک سوالی انداز میں قل من حرم زینت اللہ اللہ تی اخرج لعیبات والطیبات بن رسق سورہ عراف کی آیت نمبر 30 ہے اے نبی علیہ السلام میں سے پوچھے کہ کس نے حرام کیا ہے اللہ تعالی کی اس زینت کو یہاں زینت میں اللہ کی نعمتیں نراد ہیں جو اس نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کی ہیں اور حلال چیزوں کو کس نے حرام کیا یہ بندیں جو حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں حالانکہ یہ حلال چیزیں تو اللہ تعالی نے تمہارے پیدا فرمائی ہیں یہ وہ اعتدال کا ایک رویہ ہے کہ نہ ڈوب جائے دنیا میں کہ اپنی آخرت کی منزل کو اصل منزل کو کھوٹا کر دے نہ دنیا کو ایسا ترک کر ڈالے کہ اللہ تعالی کی نعمتوں سے جائز طور پر استفادہ بھی بندہ نہ کرے اور ایک رویہ یہ یاد رہے یہ چتنی نعمتیں ہیں یہ بجا ہیں لیکن نعمتیں تب نعمتیں بنتی ہیں جب نعمتیں ہدایت بندے کے پاس ہو اگر ہدایت کی نعمت نہ ہو تو دورت قارون بنا دے گی اور اختیار و اختیار فرون بنا دے گا انسان کو اور یاد رہے یہ نعمتیں استفادہ کرنا ہے لیکن کل ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذِنَ عَنِ النَّعِيمِ کل ان نعمتوں کے بارے میں جواب دہی بھی کرنی عاشق صاحب یہ جو الفاظ آئے ہیں یہاں پر وہ ہیں کہ لَا تُحْرِمُ تَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ کہ حرام مَتْ ٹھَرَا ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لئے حلال کی ہیں تو یہ حرام ٹھہرا لینے سے کیا مراد ہے کہ اس کے کچھ درجات ہیں یا اس کی کوئی تفصیلات ہیں ہاں یہ بہت قیمتی سوال ہے کہ حلال کو حرام ٹھہرا دینا یا قرار دینا اس کے کیا کوئی پہلو یہ درجات ہو سکتے اس کے دو تین درجات احلیل نے بیان فرمائے ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام نے کسی شے کو حلال رکھا اس کی حرمت ثابت نہیں ہے اب کوئی شخص اس کو اعتقاد کے طور پر حرام سمجھ لیں کہ وہ عقیدہ یہ رکھ لے یقین یہ رکھ لے کہ یہ تو ہے ہی حرام تو اس شخص کے بارے میں تو مفسرین نے لکھا احل علم نے لکھا یہ تو کفر کی طرف چلا جائے گا یہ ہے اللہ کے حلال کو اعتقادی طور پر حرام کر لینا یہ بات تو کفر کی طرف لے جائے گی کبھی آپ نے سنا ہوگا لوگ بڑے ذوق رکھتے ہیں سیس کے اللہ کی قسم اگر میں نے یہ کیا تو میری بیوی کو طلاق یہ کیا تو اللہ کی قسم ایسا یہ کیا تو اللہ کی قسم ایسا آئندہ کر میں نے فلان چیز بھائی تو ایسا اور ویسا جو قسمیں اٹھائی جاتی ہیں وہ قسمیں جو پورے یقین کے ساتھ پورے پکے ارادے کے ساتھ اب ایک بندہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں فلان چیز کو استعمال نہیں کروں گا تو یہ گویا عملی اعتبار سے استعمال کرنے کے اعتبار سے اس شے کو اپنے اوپر حرام کر رہا ہے تو یہ بات بھی غلط نہیں یہ عقیدتا نہیں ہے یہ عملا ہے اس کو مسئلہ بتایا جائے گا بھائی تو اپنے قسم کو توڑ کیونکہ تو اللہ کی حلال کردہ شے کو حرام کیوں کر رہے اپنے اوپر اپنے قسم کو توڑ قسم توڑے گا قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا مسئلہ حل ہو جائے گا اور کبھی یہ شخص ہوتا ہے کہ جس کو طبعی طور پر ایک شے پسند نہیں تو وہ یہ نہیں کہتا بھائی حرام ہے وہ یہ نہیں کہتا وہ کہتا بھائی میرا مزاج نہیں ہے اس میں کوئی حرچ کی بات نہیں کبھی کوئی شے ہوتی کہ جو کسی کو نقصان کرتی ہے اس کے جسمانی آوارس کی وجہ سے یا اس کے جسمانی مزاج کیتبار سے بلکل اگلی مثال میں دینے لگا تھا ہمارے بڑے پیارے ساتھی مفتی صاحب ہیں ان کی صاحبزادی کا چھوڑی اوپن بڑا مسئلہ بیدا ہو گیا بڑے ٹیسٹ بکرہ کر رہے تو ایک حکیم صاحب سے تابتہ کرائے گیا حکیم صاحب بڑے مطلب وہ جب کچھ کھاتی تو اس کو الٹی ہو جاتی تھی تو وہ حکیم صاحب نے سمجھدار آدمی تھے چھ سات آئیٹم سمگوایا اس میں کیلہ بھی شامل تھا جب کیلہ اس بچی کے موں میں ڈالا وہ کیلہ بھی بھار اور سب کچھ اندر سے بھار تو ان کا بھئی تین دن اس کو چیک کر لیں اگر یہ ہو تو بس پوری زندگی بچی کیلہ نہیں کھائی اب جب وہ کیلہ کا اس کو الٹی ہو جائے تو اب کیلہ تو کھانا حلال ہے اب ہی ہم یہ نہیں کر رہے یہ حرام ہو گیا یا اس کے ماباب نے حرام کر دیا نہیں یہ اس کو سوٹ نہیں کرتا کسی کوئی الرجی کا پرابلم ہوگا ہمارے شوق ہوتا ہے لوگوں کو مغز والی انہاری ہے ملی والی انہاری ہے بھئی یہ حلال ہے لیکن کسی کی کالسٹرول کا پرابلم ہوگا تو ڈاکٹر منع کرے گا اب آگے ہم ڈاکٹر سے بحث کرنا اللہ کی حلال کردہ وہ حرام کیوں کر رہا بھئی وہ نہ عقیدے والا مسئلہ ہے نہ قسم اٹھا کر روکنے والا مسئلہ یہ طبیعت اور مزاج کا معاملہ اس کو اس معنی میں حرام نہیں کہا جاتا ایک بندہ اپنے مزاج یا اپنے مسائل یا اپنے اور پرابلم کی وجہ سے شہ کو استعمال نہیں کرتا تو وہ بھی استعمال نہیں کر رہا لیکن یہ استعمال کرنا جو اپنے پر وہ روک رہا ہے نہ یہ عقیدے والا مسئلہ ہے نہ یہ قسم اٹھا کر اپنے پر روکنے والا مسئلہ تو اس میں کوہرچ کی بات نہیں آئیشک صاحب یہ دو رویہ جیسے بات صحابہ کرام کا بھی سامنے آیا اور اس کی انتہا جیسے آپ نے خود بھی بیان کیا کہ وہ رہبانیت کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے اچھا کچھ ایسا ہی ٹیسٹ جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاں بھی پایا جاتا ہے اس کو زہد کا نام بھی لیا جاتا ہے اور تصوف بھی کہا جاتا ہے تو بعض لوگ اس میں کوئی فرق نہیں کر پاتے وہ سمجھنے کہ یہ تصوف جو ہے نا یہ بھی کوئی رہبانیت تھی کی کوئی شاید شکل ہے تو ان کے درمیان کوئی فرق ہے یا واقعے میں وہ صحیح تصور رکھتے ہیں کہ نہیں یہ دونوں ایک ہی چیزیں دیکھیں پہلے تو رہبانیت کیا تھی یہ رہبانیت کا تصور اصلا تو آیا نصارہ میں اور بات یہ تھی کہ جب انہوں نے یہود کی دنیا پرستی دیکھی تو اس کے بالکل پیرلل وہ کھڑے ہو گئے اور ترکی دنیا کے رویش پر چلے گئے اور بڑی نیک نیتی کے ساتھ شادی نہیں کریں گے کہ شادی کرو تو بیر بچوں کے کھکیڑ مول لو گھر گھر ہسی کے مسائل ہیں یہ ہے وہ ہے ان سب کو چھوڑو کونیں خدرے میں جا کر اللہ اللہ کرو اب یہ بظاہر بڑا اچھا نکتہ تھا یعنی نیک نیتی تھی مگر یہ فطرت کے خلاف تھا معاملہ نتیجہیں نکلا کے نکاح کا راستہ چھوڑا تو زنا کے راستے کھول گیا بترین زنا کے دھندے ماں بشروع ہوئے تو یہود کی دنیا پرستی کی مخالفت میں کھڑے ہوئے نصارت کھڑے نیک نیتی کے ساتھ سور حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے فَمَا رَعُوْهَقَّ رِعَایَتِهَا اس کے وہ رعایت نہ کر سکے اور پھر بدترین معاملات ان کے اندر پیدا ہو گئے اور پھر تصور کیا ہے یہی پھر ہندو جوگیوں کے تصور نظر آئے گا آپ کو اپنا آپ کو عذیتیں دینا اور یہ سمجھنا جناب یہ عذیتیں دینا اس سے ہم وہ تو بھگوان کہتے ہیں کوئی اور خدا کا تصور رکھنے والا کو اپنے میں رب کو خوش کر رہا ہوں یہ جو اسی طرح جو رحبانیت کا تصور آیا نصارت کے اندر وہ جو جتنا گندہ ہے وہ تو نزادہ اپنے آپ کو اللہ کے قدیب سمجھتے ہیں معاف اللہ جو جتنے مہینوں سے نہیں آیا وہ اتنا مقدس اور پاکیز اور پہنچا ہوا ہے یہ غیر فطری رویہ ہے اور جب نکا نہیں کریں گے تو بھرگر حسی کے معاملات نہیں قطع تعلقی کا معاملہ جب یہ فطری طور پر جو ان رشتوں کی محبت اندر رکھی گئی بندہ ان کو بھی کارٹ ڈالے گا تو پھر رحمدلی کے جذبات کہا ہوں سے پھر سندلی کے معاملات یہ سارا جو نتیجہ نکلا وہ عیسائیت کے تاریخ سے پھری ہوئی اب آپ نے اس طرح استعمال کی اسلامی تصور کی تصور کے نصف پر کافی کلام ہیں مباحث ہیں لیکن جب آپ نے اس کو اسلامی تصور کہا مجھنا کہ یہ نیکی کا تقادہ ہے حالانکہ خلاف فطرت عامال ہو رہے ہوتے ہیں اور ایک ہے جس کو زہد بھی کہا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی کا معاملہ رہنا دنیا میں ہے مگر دنیا ہم میں نہ رہے وہ کسی نے کہا کہ مال ہمارے ہاتھ میں ہو یہ ٹھیک ہے ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے ہم دنیا میں رہیں یہ ٹھیک ہے دنیا ہم میں نہ رہے وہ کہتے ہیں نا کشتی پانی میں چلتی ہے ضروری ہے زیادہ حصہ پانی میں جائے گا تو ڈھوک جائے گی تو بقدرِ ضرورت کا معاملہ زہد کی استلاح بھی استعمال ہوتی ہے اسی طرح جس کو آپ اسلامی تصوف کہہ رہے ہیں اس کے لئے شریعت قرآن پاک میں تسکیہ کی استلاح بھی استعمال ہوتی ہے حدیثِ مبارک میں احسان کی استلاح بھی استعمال ہوتی ہے تسکیہ کیا ہے کہ اپنے نفس کا تسکیہ کیا ہے اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کو تر کرنا اور اللہ کی پسندیدہ باتوں کو اختیار کرنا اور اپنے آپ کو اللہ کے قریب پہنچاتے چلے جانا اور روحانی اعتبار سے آگے بڑھتے چلے جانا احسان کیا ہے ہمارے اعمال میں حسن پیدا ہو جائے جتنا اللہ کی ذات پر یقین اور آخرت پر یقین بڑھتا جاتا ہے بندے کی اعمال میں اخلاق میں کردار میں حسن پیدا ہوتا چلا جاتا ہے تو جب ہم اسلامی تصوف کہیں گے تو وہ رہبانیت کی بلکل برعکس معاملہ ہوگا رہبانیت میں انسان اپنی عقل استعمال کر کے سمجھتا ہے کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں حالانکہ وہ غیر فطری کام کر رہا ہوتا ہے جبکہ احسان کا رویہ اختیار کرے گا تسکیہ کا رویہ اختیار کرے گا آپ نے اسلامی تصوف کی اسطلح استعمال کی یہ رویہ اختیار کرے گا تو وہ اپنے آپ کو اپنے رب کے حکم کے تابع رکھے گا اور اپنے رب کی رضا کے حصول کو پیش نظر رکھے گا رہے گا دنیا میں اس کو پتا ہے کہ مجھے یہی رہ کر آخرت کے فکر کرنی ہے تو وہ بامقصد زندگی گدارے گا اور زندگی کے عین منجدھار میں رہ کر زندگی گدارے گا فرار اختیار نہیں کرے گا جزاکہ اللہ ناظرین پرغام میں وقت ہوئے بریک کا ابھی آیت میں مکمل نہیں کی اس آیت میں آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمارے کہ حد سے آگے نہ بڑھو اس حد سے آگے بڑھنے سے کیا مراد ہے اس پر بھی کلام کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے حلال اور طیب چیزوں کو کھانے کا حکم دیا ہے حلال اور طیب سے کیا مراد ہوتی ہے یہ بات بھی ہم سمجھیں گے بریک کے بعد فیلال اجازت دیجئے حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو خیرکم من تعلم القرآن وعلما تم میں سے بہترین لوگوں ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر خیرکم من تعلم القرآن وعلما تم میں سے بہترین لوگوں ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہ بڑھو تو یہاں حد سے آگے بڑھنے سے کیا مرادے جبکہ حرام اور حلال کا ذکر ہو رہا ہو دیکھیں یہ انداز قرآن حقیم میں کئی اعتبارات سے آتا ہے ٹھیک ہے جی اس کا ایک بنیادی مفہوم تو وہی ہے جس پر ایک کلام اس انداز سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام نے اگر کسی معاملے میں کوئی بانڈری کھیچ دی ہے تو اس کے اندر احصر تو اس کے بہر نہیں جا سکتے حد ہے حد کے اندر ہو حد سے بہر نہ جاؤ سورہ حجرات کی پہلی آیت میں آتا ہے اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے آگے نہ بڑھاؤ ایک چھوڑی سی مثال ہے جیسے آپ اور ہم جانتے ہیں کہ وراست کا جو بھی تقسیم کا معاملہ آتا ہے تو وہ رسا کے حصے تو اللہ تعالیٰ نے مقدر فرما دی ہے جو غیر وارث ہے اس کے لئے وسیعت کرنے کی اجازت ہے حدیث مبارک میں بتا دیا کہ وہ ایک تہائی مال کی حد تک ہے اب اس کی حد مقرر ہے اب اگر کوئی کسی مرنے سے پہلے کسی شخص نے کسی کے بارے میں چالیس حیصد کا ذکر کر دی گیا کہ اب اس کو چالیس حیصد میرے ترکے میں سے دے دیا جائے تو تھرڑی تھری دو دے سکتے ہیں باقی سیون پرشنٹ پر ہی طرف نہیں آسکتے یہ کیا ہے ایک حد مقرر اس سے آگے بڑھ جانا اچھا یہاں جس تناظر میں بات ہو رہی ہے وہ حلت و حرمت کے اعتبار سے اشیاء کے اعتبار سے تو حد سے آگے بڑھنا مراد ایک تا ہے کہ اپنی حدود میں رہو تم حلال حرام کے فیصلے کرنے والے ڈومین میں داخل نہ ہو یہ بات تم پہلے بھی سنجھ چکے یہ اصلاح اختیار اللہ کا اور اس کے اذن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے پھر بوجو رویوں کا ذکر ابتداء میں آ چکا کہ جس چیز کو اللہ تعالی نے حلال کیا ہے اس کو تم حرام نہ کرو اور اپنے اوپر ایسی پابندیاں لاغو کرنے کی کوشش نہ کرو کہ جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیم کا منشاہ نہیں ہے رات کو آرام بھی کرو اور نوافل بھی ادا کر لو روزہ رکھ بھی لو نفل اور اس میں گیب بھی دو اور نکاح کرو بھرپور زندگی گزارنے کی کوشش کرو یہ اشارتاً بات آ چکی ایک بات یہ لکھی ہے حس سے آگے نہ بڑھو مراد کیا ہے کہ اللہ تعالی کی عطا کردہ نعمتوں کو استعمال کیا جائے ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی نے بندے کو عطا فرمایا وہ استعمال نہیں کرتا کھاتا نہیں ہے تو خاما خا اپنے آپ کو کمزور کرے گا نحیف کرے گا لاغر کرے گا اور اپنے آپ کو مسئیبت میں ڈالے گا بلکہ قرآن پاک تو کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِهُ رَبِّكَ فَحَدِّث کہ جو اے نبی علیہ السلام اللہ نے آپ پر نعمت عطا فرمائی اس کا ذکر کیجئے اس میں ایک براد یہ بھی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے عبدات فرمائی کہ اللہ نے بندے کو نعمت عطا فرمائی تو بندہ اس کو استعمال کرے اللہ تعالی چاہتا ہے کہ اس کو استعمال کیا جائیں ہاں اس میں کوئی نمود اور نمائش نہ ہو اچھا کھا کر اچھا پی کر اچھا پہن کر جو مالی اعتبار سے کمزور اس کو حقیر نہ سمجھا جائے یہ تو مطلوب ہے اس کے اندر لیکن یہ کیا کہ اللہ تعالی نے عطا فرمائی بندہ مسکین بن کے پھر رہا ہے اور لوگ اس کے ہاتھ میں زکاة کے پیسے رکھنا شروع بخل کا معاملہ اور بخل کیسا عطا کردہ نعمت کو اپنے اوپر استعمال لی کر رہا ہے ایک بخل تو دوسرے کے بارے میں بارے میں کے خرج نہ کریں ایک ہے اپنے بارے میں بخل کا معاملہ تو یہ دوسری صورت بھی بیان کی گئی ہے کہ جس قدر جسم کو غزہ کی ضرورت ہے بندہ وہ بھی فرام نہیں کر رہا تو یہ بھی بات درست نہیں ہے تیسی چیز کیا ہے جو آج ہم سب کا مسئلہ ہے اور وہ جس کو بسیار خوری کہا جاتا ہے وہ اوور ایٹنگ جس کو انگلیش میں کہا جاتا ہے کہ بھائی آرام سے آدمی ایک ڈش کھا سکتا ہے دو ڈش کھانے سے مراد یہ ہے ایک دو آئیٹم کھا سکتا ہے جناب وہ لگے پڑے ہیں تھوس رہے تھوس رہے پھر آپ کو پتا ہے کہ اس کو اتارنے کے لیے کتنے جتن کرنا پڑتے ہیں اور اس کے بعد پھر مزید اپنے آپ کو دلست کرنے کے لیے کتنے ڈاکٹرز کے پاس جانا پڑتا ہے وہ جو قرآن کریم کہتا ہے کلو و اشربو ولا تصرفو کھاؤ اور پیو مگن اسراف تو نہ کرو تو یہاں بھی حد سے بڑھنا کیا ہے کہ جو میری وجود میرے وجود کی ضرورت ہے میرے جسم کی ضرورت ہے میں اس سے زیادہ تھوسنے کی کوشش کرو اس سے زیادہ بھرنے کی کوشش کرو وہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تین حصے تو رکھو ایک کھانے کے لیے جو فوڈ ہے ایک پینے کے لیے اور ایک حصہ ہوا کے لیے ہم تو کتنے مشہور مشہور لطیفے ہیں ہمارے ہاں خوب تھوسنے کے بعد میٹھے کی جگہ رکھو تو ہم تو کیا کہتے ہیں میٹھا تو اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے بس کتنی بھری بھی کیوں نہ اور کنڈیکٹر تو اپنی جگہ بنائی لیتا ہے اور جگہ ٹھوس نہیں اور نکلنے لگ رہا ہے موہ سے تو اس کے بعد سوفرنگ بھی ہم لے لیں گے آج یہ جتنے ہم بہت سارے عوارس کو دیکھ رہے ہیں اس میں بارا ہمارا بھی خصور ہے میں اپنے آپ کو بھی شامل کروں کہ جو آج ہمارا ایک غیر فطری لائف اسٹائل ہوتا چلا جا رہا ہے وہ جو کہا کسی نے خصورت کہ جب شیعتین کے نکلنے کا معاملہ ہوتا ہے تو ہماری صبح ہوتی اور جب فرشتوں کے آنے کا معاملہ ہوتا ہے تو ہماری رات ہوتی یعنی early to bed والی بات ہم نے بچپن میں سنی و پڑھی تو تھی مگر آج late hours میں جا کے سونے والی بات وہ شیعتین کے نکلنے کا وقت ہے تو ہماری صبح ہو رہی ہوتی ہے رات جگہ کا معاملہ ہوتا ہے اور جب صبح فرشتوں کا آنے کا معاملہ ہوتا ہے تو اس وقت ہم جا کر سو رہے ہوتے ہیں یہ جو غیر فطری لائت سٹائل ہمارا ہو گیا پھر ٹھوس نہ بھرنا اس کو بھی شامل کیا گیا کہ حد سے نہ بڑھا کر اور یہ تو فرمائی دیا کہ ان اللہ لا يحب الموتدین ان اللہ حد سے بڑھنے والے ہیں ان کو اللہ پسند نہیں کرتا اگلی آیت کی طرف سلتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ وَقُلُو مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا تَيِّبًا کھاؤ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے حلال اور تیب یہ دو الفاظ یہاں آئیں حلال اور تیب یہ ایک ہی چیز ہے یا ان میں کوئی فرق ہوتا ہے نہیں اگر ایک ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ دو الفاظ کو لے کر آتے ہیں دیکھیں حلال اور تیب میں ایک بنیادی فرق کیا ہے حلال خاص طور پر جو ہم گوشت وغیرہ کہتے ہیں تو جو شئے استعمال کی جا رہی ہے وہ از خود حلال ہو مجھے سوبر کا گوشت نہیں کھا سکتے درندوں کا گوشت نہیں کھا سکتے منع کیا گیا ہے تو جو جانور جس کا گوشت استعمال کیا جا رہا ہے وہ شئے از خود بھی حلال ہو پھر ایک اور اہم معاملہ آتا ہے خاص طور پر جب زبیحے کی بات آئے گی تو وہ زبیحہ بھی شریع طریقے کے مطابق ہو یہ تو ہے اس شئے کا ایک پاکیزگی کا پہلو حلال ہونے کا از خود حلال ہونا ایک ہے کھا تو رہا ہوں بکرے کا گوش یا گائے کا گوش یا مرغی کا گوش یا مچھلی کھا رہا ہوں سب حلال ہیں اور جہاں تک مچھلی کو چھوڑ دی جائے گا مرغی ہے گائے ہے بکرہ ہے اس کا زبیحہ بھی شریع طریقے پر ہوا یہاں تک بھی بات ٹھیک ہے البتہ یہ جو میں نے مرغیہ کا گوشت خریدا ہے جو میں نے گائے کا گوشت خریدا ہے یہ جو خرید رہا ہوں یہ آمدن کانزے آئی یہ حلال سے آ رہی یا حرام سے آ رہی یہ تعلق ہے طیب کے اعتبار سے تو حلال اسخد حلال ہو اور اس کے حصول کا ذریعہ بھی حلال ہونا چاہیے زبیحہ بھی شامل کر دیجئے اور پھر ایک اور بات بھی اللہ کی پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا سکھایا ہے جب کھانا کھانے لگو تو اللہ کا نام لیا کرو حتیٰ اگر بھول جاؤ تو درمیان میں پڑھ لوں بسم اللہ اولہو و آخرہو اس سے اللہ کے نام جب اللہ کا نام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی برکت اس میں شامل ہوتی اور جب جان بوچ کے رابی چھوڑ یعنی بھول جاتا ہے اور نام نہیں لے رہا ہوتا تو پھر اللہ کی برکت شامل نہیں ہوتی پھر شیطان کا اثر شامل ہو جاتا ہے تو حلال ہونا اسخد اس کا حلال ہونا اور طیب ہونا مراد یہ ہے کہ اس کے حصول کا ذریعہ جہاں وہ حلال ہونا چاہیے حرام نہیں ہونا چاہیے اور جو زبیحہ کی بات کی تھی ظاہری بات ہے مشکین کے تعلق سے کلام ہے لیکن اشارت ضروری ہے کہ وہ اپنے بتوں کے لیے جانوروں کو ذباہ کیا کرتے تھے ان کے خوشنودی کے لیے ذباہ کیا کرتے تھے تو جہاں زبیحہ کا معاملہ آئے گا تو صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ذباہ کیا جائے شریع طریقے پر ذباہ کیا جائے یہ تو اسخد حلال والا پہلو ہے اور جو اس کا طیب والا پہلو ہے وہ اس کے حصول کے اعتبار سے ہے کہ آیا آمدن حلال ہے یا حرام اس پر آج ہمارے کلام زیادہ نہیں ہوتا اس میں پھر بھی بڑا اعتمام کرتے ہیں کہ اپنے سامنے زباہ کرواتے ہیں اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اپنے سامنے زباہ کرواتے ہیں اور یہ بھی چیک کر لیے تھے قصائی بھی مسلمان ہیں یہ بھی تک مسئلہ آجاتا ہے وہ ہندو ہے پتہ نہیں دوسرے غیر مدد پر ہیں تو مسائل ہیں اس کے اندر لیکن اس بات کی فکر جس رقم سے میں گوشت خرید رہا ہوں وہ حلال کی ہے کہ حرام کی اس پر توجہ بہت کم یعنی یہ ایک تو حلال ہو شریعت میں حلال قرار دی ہو پھر یہ کہ اس میں آمدن بھی حلال کی ہو اور پھر کوئی شرق کی آمیزی یہ اس میں نہ ہو تو یہ دونوں شرائع حصہ سے پوری ہو جائیں حلال اور طیب کی اور جب استعمال میں ہم کھا پی رہے ہیں تو اس میں اللہ کا نام بھی شامل کی جائے ورنہ اگر اللہ کا نام نہیں لیتے تو پھر شیطان کے اثرات اس میں ہیں شرق صاحب یہ جو حلال کا کھانا ہے اور طیب چیزیں کھانا ہے کیا ان کے کچھ اثرات ہیں جو انسان کی طبیعت پر وارد ہوتے ہیں دنیا کی زندگی میں یا اس کا کوئی آخرت کے اعتبار سے بھی کوئی فوائد ہیں جنس کا بندہ مومن حاصل کر سکتا ہے دیکھئے دنیا اور آخرت دونوں کے کے بارے سے اب آپ دو الفاظ ہیں ایک چیز کا حلال ہونا ایک چیز کا حرام ہونا اسی طرح آمدن کا حلال ہونا آمدن کا حرام ہونا اگر ہم اس کو حلال کے طور پر لیں تو اب تو وہ اسٹریٹ بینک اور پاکستان جیلے نوٹ چھکتا اس کا سائز بھی چھوٹا ہو گیا ہم آپ بچپن کی یاد تازہ کریں تو نوٹ کا سائز بھی بڑا ہوتا تھا اور اس کے فرنٹ پر بابا یا قوم کی تصویر کے ساتھ لکھا ہوتا تھا حصولِ رزقِ حلال عین عبادت ہے اور وہ ایک لائن کی شکل میں ہوتا تھا اس کو پڑھنا آسان آج کہاں چلا گیا وہ برسو ہو گیا وہ بیک سائیڈ پر چلا گیا اور وہ گول سرکل میں آگیا اب یا تو نوٹ کو گھمایا یا خود گھومیا اس کی اہمیت کم ہو گئی حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث کا حاصل ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرمائے قصب الحلال فریدتم بعد الفرائض یہ حلال کمانے کی جد و جہود کرنا کوشش کرنا ایک فرض ہے دیگر فرائض کے بعد یہ بھی یاد رہے ایسے کہ حلال کمانے میں لگے ہیں چوبیس گھنٹے باقی فرائض کو چھوڑا نہیں یہ کمانا ایک فرض ہے حلال کمانا دیگر فرائض کے بعد باقی فرائض کو بھی ادا کرنا چاہیے یہ اپنی جگہ ایک نقطہ ہے اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ حلال کمانے والا محنت سے کمانے والا وہ اللہ کا دوست ہے اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام ان صحابہ اکرام کے ہاتھوں کو چومتے تھے کہ جو محنت مزدوری کرتے تو ان کے ہاتھوں پر نشانات پڑ جاتے اللہ کا رسول ان کے ہاتھوں کو چومتے تھے ہاتھ کبھی چوری میں بھی استعمال ہوتے ہیں ڈاکے میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور آج کل تو ذرا کہتے ہیں مارڈن دور ہے ٹکنالوجی کے دور ہے تو آج انگلیاں فراڈ کرنے کے لئے بھی استعمال ہوتی ہیں کسی کے پن چوری کر لی کسی کا پینس کوڈ چوری کر لیا اور فراڈ کر لیا پتہ نہیں کیا کچھ کر لیا لوٹ لیا تو یہ ہاتھ جہاں حلال کے لئے استعمال ہوتے تھے اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام ان ہاتھوں کو چوما کرتے تھے پھر قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورة المؤمنون میں وہاں اللہ تعالیٰ نے شاید فرمائے کہ یا ایہو رسول قلوبی طیبات وعملوا صالحہ اے رسول پاکیزہ چیزیں کھاؤ اب پاکیزہ کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ اللہ رسول کو خطاب کر کے حکم دے رہے اللہ فکر یا رسول پاکیزہ چیزیں کھاؤ وعملوا صالحہ وعمل کرونے کسی کے ذیل میں علماء نے نکتہ لکھا کہ جب رسق حلال وجود میں جاتا ہے تو اس کے اثرات ہمارے کردار پر بھی پڑتے ہیں ہمارے اعمال پر بھی پڑتے ہیں ہمارے معاملات پر بھی پڑتے ہیں اور جب حلال وجود میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی برکت بھی اس کے ساتھ آتی میں یہاں پر تہدیس نعمت کے طور پر یہ ذکر کرنا چاہوں کہ ہمارے والے صاحب مظہم وہ پاکستان کسٹنس میں تھے ہمارے دادہ مظہم وہ بھی پاکستان کسٹنس میں تھے ٹھیک ہے جی اور انتہائی درجے کے اماندار انتہائی درجے سے بھی زیادہ کے اماندار تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو اس نے دین کی سمجھ عطا فرمائی اس میں ان کے رسق حلال کا بہت بڑا حد اور ایسے کئی واقعات ہمارے دوستوں کے بھی ہیں ہمارے ایک دوست ہیں ان کے والے صاحب انکم ٹیکس میں ایک دوست ہیں ان کے والے صاحب پولیس میں تھے اب ان انتہائی داروں کو آپ جانتے ہیں نا وہاں رہ کر بندہ حلال کمارا ہے اور اوور ٹائم کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالدہ ہے اندازہ کر سکتے ہیں آپ اس کا تو برکات ہم نے دیکھی الحمدللہ رب العالمین تو یہ تو وہ پہلو اسی طرح ہمارے اسلاف کے بزرگوں کے کئی واقعات ہیں بعض علماء ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنے مدرسے کے باغیچے میں کام کرنے والے مالی سے کہتے تھے بھائی مہینے میں دو تین مہینے میں ایک دفعہ ہماری دعوت کیا کرو وہ حلال کماتا تھا مہدت مذہوری کرتا تھا حاصل سے کماتا تھا وہ کہتے ہیں جب اس مالی کے گھر میں پرانا سا گھر اور معمولی سے دال لوٹی جو بھی ہوتا ہوگا اس کے کھانے کے بعد اتنے ہمارے مسائل جو دنوں لگ جاتے تھے وہ گھنٹوں محل ہو جاتے تھے اور عبادت کی لذت ہماری بڑھ جاتی تھی تو یہ ایکسپیرینس کی گئی بات ہے یہ تو ہے حلال کا پیلو اور اللہ کے رسول علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اپنے کھانے کو حضرت سعید بن نبی مقاس کو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اے سال اپنے کھانے کو پاکیزہ اور حلال رکھو تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گی مستجاب الدعوات کون جن کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے تو جو حلال اور پاکیزہ کا اتمام کریں گے وہ دنیا من کے دعائیں بھی قبول ہوں گی عبادت کی لذت بھی ملے گی اور جس کو یہاں عبادت کی لذت ملے گی انشاءاللہ کل اللہ کا وہ اعلان بھی اس کو ملے گا فتخلی فی عبادی فتخلی جنتی داخل ہو جو میرے بندوں میں اور داخل ہو جو میری جنت میں اللہ ہمیں توفیق دے کم ہو حلال کا ہو اس پر قناعات کریں آپ کے میری مقدر کا مل کر رہے گا نہ ایک لقمہ آگے نہ ایک لقمہ پیچھے حضور کی حدیث ہے جمعہ کے خدبات میں علماء سناتے ہیں کوئی جی کوئی نفس مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنے رزقوں مکمل نہ کر لیں اب میرا اختیار ہے کہ میں اس کو حلال سے لینا چاہتا ہوں یا حرام سے لینا چاہتا ہوں شریعت نے اس کو حلال کرا دیا تو کیا قرآن مجید میں کچھ کھانے پینے کی چیزوں کی حرمت کا بیان واضح طور پر ہمیں ملتا ہے ہاں اچھا ہو آپ نے حرمت کے بارے میں پوچھا کیونکہ حلال کے لیسٹ نہیں بنائے جائے سکتی قرآن کہتا ہے کیونکہ جب ہم نے یہ بات کہ جو کھانے پینے سے متعلقہ اشیاء یا چیزیں ہیں ان میں اصول کیا ہے سب حلال ہے حرام کی لیسٹ بن سکتی ہے حلال کی نہیں بن سکتی اللہ نے شراب منع کر دی اللہ نے سور منع کر دی بھائی گنتولے کتنا منع کیا ہے سب حلال ہے تمہارے لئے آپ جوسٹ کے اندر آ جائیں سیکڑوں قسم کے پھلوں کے رس حلال ہے نا ایک شراب کی بیشے پڑھے گو بھائی تو الفبیعی آلائی ربکو ما تکذبان الوقت آپ کا سوال یہ تھا کہ کوئی حرمت وادی چیزوں کو بھی اللہ تعالی نے بیان فرمایا دیکھیں ایک انداز قرآن حکیم نے چار مقامات پر اختیار کیا انما حرم علیکن میت تبدما اللہ تعالی نے مردار کو حرام کیا اللہ تعالی نے خون کو مراد بہتے ہوئے خون کو جو حلال جانور کا بھی بہتا ہوا خون جو اس کی رکھ کارٹی جاتی ہے وہ حرام ہے منع ہے وہ بھی اور اللہ تعالی نے سور کو حرام قرار دیا اور انہورس اس کی ہر شے کو حرام قرار دیا یہ ناپاک ہے اور وہ کہ جس زبیحے پر اللہ کے سوا کسی اور کی خوشنودی یا بتو وغیرہ کی خوشنودی مقصود ہو کیونکہ اس معاشرے میں یہ چیزیں عام تھیں مشرقوں کے ہاں تو چار ان خاص باتوں کو اللہ نے قرآن پاک میں چار مرتبہ بڑی شد و مت کے ساتھ بیان کی ہے اور آج بھی آپ دیکھ لیں سور کا معاملہ آج کی ترقیہ تو اقوام کتنی محبت کرتی ہیں سور سے اسی طرح مردار کھانے کا معاملہ بہت ساری اقوام میں جاری چل رہا ہے معلوم ہوا کہ جو چیزیں اس وقت مشرقوں کے عام عام تھیں آج بھی دنیا میں آپ کو نظر آ رہی ہیں لیکن بعض لوگوں کوئی غلطی لگ گئی کہ بس چاری باتیں حرام ہیں کہ دیکھو جی اللہ تعالی نے انما کوئی اتنی عربی بھی آتی ہے کہہ دیکھو ہسر کا اسلوب ہے صرف اللہ نے کیا حرام قرار دی مردار کو سور کو اور بہتے ہوئے خون کو اور وہ جو اللہ کے سوا کسی اور کی خوشنودی کے لئے زبا کیا جائے نہیں بھائی اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف چاری چیزیں حرام کی گئیں کیونکہ یہ چیزیں بڑی شدہ سے وہاں پر موجود تھیں بڑی کسرہ سے موجود تھیں تو اللہ نے ان کی توجہ دلائی ورنہ اس کے علاوہ بھی حرام چیزیں ہیں مثلا اللہ کے نبی علیہ السلام نے درندوں کو منع کیا پھر اپنے وہ پنجوں سے نوچ نوچ کر کھانے والے جانوروں کو یا پرندوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع فرمایا وہ لسپ پھر خاص طور پر میں اشارہ کروں تو سورة انعام سورة المائدہ معاف کیجئے گا سورة المائدہ کی جو پہلی آیت ہے اگر ہمارے ناظرین اس کی تفصیل تفصیل سے پڑھ لیں تو احادیث مبارکہ میں جو چیزیں حرام کی گئیں ان کا بھی تذکر ان کو مل جائے گا پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہر دور میں کچھ نئے معاملات پیش آتے ہیں تو کتاب و سنت کی نظیریں سامنے ہوتی ہیں اور ان پر کچھ قیاس کر کے دیکھا جائے گا یہ فلا جو نئی شہ آئی ہے اگر وہ کسی پشلی حرام کردہ شہ سے مماثلہ ترکتی ہوگی تو پھر اس کو چھوڑا جائے گا نشے کی جتنی بھی اخسام قیامت تک آ جائیں حضور کی حدیث موجود ہے کہ ہر وہ شہ جو نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے یہاں سے نظیر دی جائے گی اصول لیا جائے گا اور حرمتوں کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی لیکن امود جیسا آم آدمی نہیں کرے گا وہ حضرات ان کو اللہ نے شریعت کا گہرہ علم اطا فرمایا اشتہادی بصیرت اطا فرمائی وہ یہ کام کریں گے عاشق صاحب حلال اور طیب کے مقابلے میں جو دو الفاظ آئیں گے وہ حرام اور غالبا خبیص کے الفاظ آئیں گے تو اگر کوئی شخص ان دو چیزوں کی طرف پڑ جائے تو اس کے جیسے آپ نے حلال کے فوائد کچھ بتایا تھے تو اس کے نقصانات بھی کچھ ہوں گے دیکھئے بالکل بجائے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک تو ہمیں یہ متنبع کیا بخاری شریف کے حدیث ہے جس پر آج توجہ کرنے کی ضرورت ہے حضور نے فرمایا کہ وہ بھی آئے گا کہ میرے امت کے لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ جب وہ کھا رہے پیرے استعمال کر رہے ہیں کمارے وہ آیا حلال کا ہے یا حرام کا یہ احساس ہی اٹھ گیا ہمارے بزرگ ہمارے بڑے ہمیں کہتے ہیں بیٹا وہ فلا جو گھر ہے نا مولے کا پانچ ماہ گھر وہاں سے پانی بھی نہیں پینا وہاں حرام آتا ہے پہلے یہ احساس ہوتا تھا بچتے تھے لوگ اور جا جا کے احل علم سے پوچھ لیا کرتے تھے اور اندر کے حص بھی بیدار تھے آج تو دھکارے لے کے حرام موں میں جا رہے ہیں اور اس کو حلال کرنے کے لیے ہیلے اختیار کیے جا رہے ہیں اس ٹیم لگوائی جا رہی ہیں استغفراللہ اللہ حفاظت فرمائے تو ایک تو یہ کہ یہ قرب قیامت کی علامت بھی ہے کہ وہ احساس ہی اٹھ جائے کہ بندے کو یہ فکر ہے کہ میں جو کھا رہا ہوں کھا رہا ہوں کھلا رہا ہوں اپنے گھر والوں کو آیا وہ حلال کا یا حرام کا دوسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسکن ایک شسنے ایک لباس پہنا ہو دس درہم کا ہو ایک درہم بھی حرام کا ہے جب تک پہنا رہے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی ٹین پرسن ایک درہم بھی حرام کا ہو جب تک پہنا رہے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی اس سے بڑھ کر حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو سور مؤمنون کے آیت تلاوت کی گئی تھی یا ایوہ رسول یا ایوہ رسول کلو من الطیبات وعمد الصالحہ حضور نے آیت تلاوت فرمائی فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالی نے رسولوں کو جو حکم دیا وہی ایمان والے تم کو بھی حکم دیا اور پھر حضور فرماتے ہیں ایک شسن دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے بال اس کے مٹی میں اٹھے ہوئے چہرے پر گرد و غبار کپڑے پر گرد و غبار دور کا سفر کر کے آیا تشریح میں دو آرہ ہیں محدثین کی ایک بیت اللہ کے دروازے کے پاس کھڑا اور ایک عرفات کے میدان میں کھڑا ہے یہ تشریح میں ہے حدیث میں نہیں تشریح میں دو آرہ بیان کی گئی تو دور دراز کا سفر کر کے آیا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا رب اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے کیسے اس کی دعا قبول ہوگی اس کا کھانا حرام کا اس کا پینہ حرام کا اس کی جو پرورش ہوئی وہ حرام سے کیسے اس کا پہننا اس کا لباس حرام کا کیسے اس کی دعا قبول ہوگی آج دعاوں میں کمی نہیں ہے اجتماعی دعاوں میں نہیں فرادی دعاوں میں مگر قبولیت کا لیول کیا ہے مجھے بھی پتہ ہے آپ کو بھی معلوم ہے ستہر برس ہوگے نہ کشمیل کا مسئلہ لہوگے دے رہے اور بھی وجوہات ہیں ایک بڑی وجہ کیا ہے ہماری دعاوں کی قبولیت میں رکاوٹ مالِ حرام ہے جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی اللہ تعالی ہماری افادت فرمائے پھر حدیث میں آتا ہے حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم حرام مال سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا اور حضور فرماتے علیہ السلام حرام مال میں سے دیا ہوا صدقہ وہ قبول نہیں ہوتا کیوں حدیث میں اللہ تعالی طیب اللہ پاک ہے اور پاک کو یہ قبول فرماتا ہے آج لوگوں نے غلط تصور رکھ لیا حرام خوریاں کرتے رہو جائداد لوگوں کی دبالو یتیم کا مال ہڑپ کر لو ہم زکاة بھی تو دیتے ہیں ہم صدقہ بھی تو دیتے ہیں تو رسول پاک فرماتے ہیں اللہ پاک ہے پاک کو قبول کرتا ہے اور حرام سے دیا ہوا وہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہوتا یہ ہے شناعت دنیا میں اور آخر ابتد بربادی کے سوا کچھ نہیں کہ وہ جہنم کے نشانہ بنے گا جنت میں داخل نہ نہیں بسکے گا اللہ تعالیٰ ماری فارض فرمائے اشکتب آیت کے آخری الفاظ ہیں اس اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو ویسے عام طور پر تو صرف اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کا حکم لیا جاتا ہے یہاں اضافی یہ بات ہے اس اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جس پر ایمان بھی رکھتے ہو تو یہاں کوئی خاص پہلو ہے دیکھیں دو باتیں اس تقویٰ کا ذکر بار بار آپ کو ملے گا اکثر جب بھی احکامات کا بیان آتا ہے تقویٰ کا ذکر ضرور آتا ہے کیوں؟ تقویٰ وہ موٹیویٹنگ فورس ہے جو بندے کو عمل پر آمادہ کرتے ہیں تقویٰ سے مراد خوفِ خدا ہے اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان یعنی بندے کو سوچنا چاہیے میں اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہوں میں اللہ اکبر بھی کہتا ہوں میں کبھی تقبیرِ تحریمہ میں ہاتھ تقبیرِ تحریمہ کو تقبیرِ تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ کرنے کے بعد میں نے اپنے آپ پر ہر چیز کو حرام کر لیا یعنی اب میں کسی سے بات نہیں صرف اللہ سے باتیں کروں گا تو سوال ہے کہ تم نے نماز میں اللہ کو بڑا مانا نماز کے باہر بھی تم اللہ تعالیٰ کو بڑا مانتے ہو کے نہیں تو سوچو تم کس کو ماننے والے ہو وہ اللہ جس کو تم مانتے ہو وہ علا کلی شین قدیر بھی ہے بکلی شین علیم بھی ہے کل قدرت رکھتا ہے تمہیں دوبارہ پیدا کرے کل علم رکھتا ہے تمہاری ہر بات سے واقف ہے جتنا یہ احساس ہوگا یہ تقوی میرے اندر بڑے گا جتنا اللہ کی معارفت مجھے حاصل ہوگی وہ اللہ علا کلی شین قدیر ہے جس کو میں مانتا ہوں وہ اللہ بکلی شین علیم ہے جو ہر بات کا علم رکھنے والا ہے جتنا مجھے اللہ کا تعارف ملتا ہے اور بڑھتا ہے اتنا ہی اس کا میں تقوی اختیار کر سکوں گا تب میں حلال اور حرام کی تمیز بھی رکھوں گا حرام سے اشتناب کروں گا کم ہوگا لیکن حلال اس پر اتفاہ کرنے کی کوشش کروں بہت شکریہ 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 آپ کی قیمتی وقت کا مطلب ناظرین اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت میں تعین کردہ حلال اور حرام کے حوالے سے شعور اتا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں حلال اور طیب پر اتفاہ کرنے اور حرام اور خبیص چیزوں سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے آمین آج کے پرگام کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ آئندہ ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہترین لوگوں ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں